موسیقی روحیل زفر شاہی نے مسیحی اداروں کی مسیحی قوم کے نوجوان مستحق و غریب طلبہ و طلبات کو مستفید نہ کرنے پر سوال اٹھا دیئے ان کا کہنا تھا کہ کیا پاکستان میں مشنری اداروں سے مسیحی طلبہ و طلبات مستفید ہو رہے ہیں ایڈورٹ کالیج پشاور کی بازیابی کے لیے کوششوں کے حوالے سے روحیل شاہی کا کہنا تھا دو سال پہلے ہم نے مل کر ایڈورٹ کالیج پشاور پر بیجا قبضہ کے خلاف ملک گیر بین الاقوامی سطح پر کالیج کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا پریس کانفرنس کا انقاط کیا اور قانونی کاروائی کے لیے بھی پی ایم آر سی نے اپنا کردار ادا کیا اور با فضل خدا کالیج کو مسیحی انتظامیہ کے زیر انتظام ہونے تک ہم بطور قوم کوششوں کو جاری رکھیں گے دوران ہمیں جو ایک تنقیدی سوال کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جن اداروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جن کی بازیابی کے لیے بقاعدہ ایک مہم چلا رہے ہیں کیا ان اداروں سے ہماری مسیحی قوم کے نادار مستحق مسیحی مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں اپنے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یہاں ہم بھی لا جواب ہو جاتے ہیں مختلف ذرائع سے جب اس سوال کا جواب پلاش کرنے کی کوشش کی تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان مسیحی مشینر سکولوں سے مسیحی قوم کسی بھی طرح سے مستفید نہیں ہو رہی نظر اندازی کا یہ عالم ہے کہ پشاور کراچی لاہور اور اسلام آباد میں کچھ ایسے سکول بھی ہیں جن میں مسیحی طلبہ و طلبات کو داخلہ ہی نہیں ملتا ہمارے اداروں کے اس بے حصی پر میرے ایک مسلم دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی اس کا کہنا تھا کہ جناب پاکستان میں اگر یہی بڑے مسیحی مشینری سکول کالیج اور یونیورسٹیاں آپ کی قوم کے طلبہ و طلبات کو کسی مقصود سے کوٹے کے ذریعے یا کسی خاص کالرشپ کے ذریعے اپنے اداروں میں داخل کر دیں تو آپ کی قوم کو حکومت کے تڑلے منتیں یا حکومت کی طرف سے ترستی نظروں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہ ہوگی ان مشنری اداروں کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ قوم کی فلاح و بحبود کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں اور اپنی قوم کے نادار مستحق بچوں کو ان اداروں سے مستفید ہونے کا موقع دیں سیکٹری جنرل پی ایم آر سی کا کہنا تھا کہ چیئرمنٹ پی ایم آر سی اور تمام قیادت اس انتہائی اہم مددے پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں آئیں مل کر اپنی قوم کی فلاح و بحبود اور ان کا تعلیمی میار بہتر بنانے کے لیے کام کریں اور ترقی آفتہ قوموں میں شامل ہونے کا موقع دے سکیں